سلیمان خیل سلیمان خیل پشتونوں کی بیتانی کنفیڈریشن کے گلزائی قبیلے کا ایک پشتون زیلی قبیلہ ہے ماضی میں یہ زیادہ تر خانہ بجدوش تھے تمام گلزائی قبیلوں میں یہ سب سے زیادہ طاقتور تھے سلیمان خیل اغوانستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں آباد ہے پاکستان میں یہ جنوبی وزیرستان تحصیل، توہی خیلہ، زرمیلن، گل کچھ اور اغوانستان بارڈر کے دونوں افطراف پر آباد ہیں ملوچستان میں یہ سمپازہ، کمردین، کاریز اور کوئٹہ میں آباد ہیں اغوانستان کے صوبہ، پکتکہ میں پاکستان کی سرحد سے لے کر دریائے گوملتب اور کٹواز اور زلہ شرنا میں کثیر تعداد میں آباد ہیں پنجاب میں بھی سلیمان خیل کافی تعداد میں آباد ہیں سلیمان خیل قبیلے کی پاکستان میں آبادی تقریباً تین سے چار لاکھ بتائی جاتی ہے جبکہ اغوانستان میں یہ چار سے پانچ لاکھ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سلیمان خیل کا حسب نصب اور ان کی زیلی قبیلوں، مشہور شخصیات اور تاریخی واقعات کا ذکر کریں گے یہ آئی ایسی کی کاغ سیریز کی باستھویں ویڈیو ہے ہم آج کل دیگر لودھی اور گلزائی قوموں کی ویڈیوز پر کام کر رہے ہیں تو واپس آتے ہیں سلیمان خیل کی تاریخ پر ناظرین سلیمان خیل کی بڑی شاخیں یہ ہیں شمال خیل، سلطان خیل، کیسر خیل، سراز خیل اور خوازک ایک اندازے کے مطابق شمال خیل قوم سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کی تعداد تقریباً پچاس ہزار ہے کچھ مورخ احمد ضعی کو سلیمان خیل کا ذیلی قبیلہ کہتے ہیں جبکہ کچھ کے مطابق یہ سلیمان خیل کا بھائی قبیلہ ہے احمد ضعی کو سلیمان خیل کے ذیلی قبیلوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ماضی میں سلیمان خیل کی آپس کے اختلافات کو زیادہ تر احمد ضعی ہی حل کیا کرتے تھے اور ان کی آپس میں صلاح کرواتے تھے احمد ضعی زیادہ تر پشاور اور اغوانستان میں آباد ہیں اس قبیلے کی آباد ہی بنیادی طور پر اغوانستان میں ہے سلطان خیل نو زیلی شاہوں میں تقسیم ہے جس میں پانی خیل، کمرانی، گلوال، بسخٹی، میر خان خیل، دینار خیل، جلال خیل، حسن خان خیل اور یا خیل شامل ہیں جبکہ کچھ مورخین کے مطابق لنڈیزی بھی سلطان خیل کا حصہ ہے یہ نو زیلی قبیلے ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی دادات میں آباد ہیں سلمان خیل کی شاہ، سراس خیل کی دس شاہوں کے نام یہ ہیں متخیل، جلال زئی، سروان خیل، جوگہی، خدایداد خیل، نظام خیل، پاندی خیل، بابو خیل، رنا خیل اور شہ خیل ناظرین ماضی میں خودکی قبیلوں کے ساتھ ان کا اتحاد رہا ہے اور ان کے روایتی حریفوں میں خروٹی شامل ہیں اس کے علاوہ ناصر قبیلے کے ساتھ بھی ان کی دشمنی بہت عرصاتک رہی زمانہ قدیم میں سلمان خیل قبیلے نے علاو دین خیل جی، سلطان محمود غزنوی اور احمد شاہ عبدالی کے لشکر میں شمولیت اختیار کی تھی اور بہت سی جنگوں میں ان کی مدد کی احمد شاہ عبدالی نے جب ایران کا کچھ حساب فتح کیا تب احمد شاہ عبدالی نے محمد حسن سلمان خیل کو ایران کا حاکم مقرر کیا پانی پت کی لڑائی میں بھی سلمان خیلوں نے احمد شاہ عبدالی کی طرف سے مرہٹوں سے جنگ کی اور اتنی بہادری سے لڑے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی تقسیم ہند کے بعد کشمیر قبائلیوں کی مدد سے لڑی جانے والی جنگ میں بھی سلمان خیل کی خاصی تعداد نے حصہ لیا جب بھی اسلام اور باطل کا مارکہ ہوا اس میں سلمان خیل پیش پیش رہے ازاد خان سترمی صدی میں ایک مشہور سردار تھے ان کا تعلق سلمان خیل قبیلے سے تھا ازاد خان حاضر بائی جان کے حکمران تھے پکوانستان کے صاحب کا صدر اشرف غنی کا تعلق بھی احمد زی قبیلے سے ہے ناظرین سلمان خیل قبیلہ پشتون والی روایت کے سولوں پر سختی سے عمل کرتا ہے گوشت ان کی خوراک کا عام حصہ ہے جو وہ عموماً شوروا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو کہ سوپ ہے یہ سوپ گوشت اور آلو کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس سوپ کو نان کے ساتھ پھایا جاتا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس ویڈیو کو بنانے میں پیر زیادہ خان سلمان خیل نے ہماری بہت مدد کی ان کے علاوہ امان اللہ خان صاحب نے بھی بہت مدد کی ہے ہم ان دونوں کے تہے دل سے شکر گزار ہیں ہم آج کر دیگر لوتھی اور گلزائی قوموں کی ویڈیوز پر کام کر رہے ہیں اگر آپ نے آئی ایسوی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی